کراچی کے علاقے کارساز میں دلخراش ٹریفک حادثے کا خاتھوں کو بچانے کی کوششیں پیس کر دی گئی ہیں وکیل نے ملزمہ نتاشا کو نفسیاتی اقرار دے دیا کراچی سٹی کورٹ میں ملزمہ نتاشا کی جگہ ایڈوکیٹ آمر منصوب پیش ہوئے کہا ملزمہ نفسیاتی مریضہ ہے گزشتہ پانچ سالوں سے زیر علاج ہے ملزمہ بنا اجازت گاڑی لے کر گھر سے نکلی ملزمہ کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں کی عدالت میں پیش کیا جائے ملزمہ مورڈ میں کارساز پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کی کیس میں عدالت نے ملزمہ نتاشا کا ایک دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا ملزمہ نتاشا کے وکیل آمر منصوب ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ موکلہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ جنہ اسپتال میں زیر علاج ہے میری موکلہ کو زمانت دی جائے عدالت نے کہا کہ ملزمہ کی پیشی کے بغیر زمانت نہیں دی جا سکتی فاظل عدالت خصوصی میجسٹریٹ کے فرائز انجام دے رہی ہے فاظل عدالت کو زمانت دینے کا اختیار نہیں ہے عدالت نے ہدایت کی کہ کل ملزمہ کو مطالقہ عدالت میں پیش کریں ملزمہ کا مکمل میڈیکل سیٹیفیکیٹ مطالقہ عدالت میں پیش کیا جائے عدالت نے استفسار لیا کہ ملزمہ کا ڈرائونگ لائسنس کب سے ملے لیا گیا یا اس کے پاس موجود ہے جس پر تفتیشی افسر نے عدالت کے استفسار پر گردن ہلا کر نفی میں جواب دیا اور کہا کہ میری موکلہ کے پاس پاکستانی نہیں یوکی کا لائسنس ہے عدالت نے کہا کہ یوکی کا لائسنس پاکستان میں قابل قبول کیسے ہوگا دورانے سماعت تفتیشی افسر نے ملزمہ کی ادم پیشی پر رپورٹ عدالت میں جمع کروائی تفتیشی افسر نے ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دی تفتیشی افسر نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ملزمہ کا معاینہ کر کے اسپتال میں داخل کر لیا ہے ملزمہ کی حالت ایسی نہیں کہ اسے عدالت میں لائے جائے ملزمہ کی ذہنی حالت بہت خراب ہے ملزمہ کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا ملزمہ کا ساتھ دن کے لیے پرس ریمان منظور کیا جائے عدالت نے ملزمہ کا امروزہ جسمانی ریمان منظور کر کے بت کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا میٹرو وان نیوز ہرپل کی خبر